بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال جہاں ہے بھئی ہم نے کل لرننگ کرو ایفیکٹ سیکھا تھا ٹھیک ہے اور میرے خیال میں وہ آپ کا خوبی کیا ہوگا اور اگر نہیں ہوا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھے محسس کہا دے گئے گا تو اسے اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا پیپر میں آپ کو ایک سوال آ سکتا ہے جس میں لرننگ کرو کی ازمشن زیادہ دوچھی جائے سکتے ہیں پیپر میں کہ لرنے کرو اپلائے کرنے کے لیے کون کون سی ازمشن آپ نے سمار کر دی ازمشن تو سامنے ہے کہ ایک تو کہتا ہے کہ آپ کو ازم ایک چیز ازیوم کرنے پڑے گی کہ the amount of time required to complete a unit of product یا given task will decrease every time time بڑھے گا نہیں یہ ازمشن لے گے کہ ہر اگلے آنے والے بیچ کے اوپر یا اگلے unit کے اوپر یا اگلی task کے اوپر time کم ہوگا اور دوسرا کہ وہ decreasing rate ایک fix rate کے ساتھ کم ہوگا دو ازمشن ہے ایک تو کم ہوگا اور دوسرا ایک fix rate کے ساتھ کم ہوگا جیسے ہم نے کہا 80% یا 20% یا 90% ٹھیک ہے تیسری ازمشن ہے کہ وہ جو time reduce ہوگا وہ پہلے predictable ہوگا مطلب 80% ہے 90% ہے یا 70% ہے تو یہ تین باتیں آپ نے assume کرنی ہے کہ پہلی بات کہ time ہمیشہ decrease ہوگا دوسرا ایک fix rate کے ساتھ decrease ہوگا اور تیسرا وہ پہلے سی predicted ہوگا یہ نہیں کہ درمیان میں جا کر ہمیں پتا چلے کہ جناب اب اتنا time decrease ہو رہا ہے پھر پتا چلے اتنا time decrease ہو رہا ہے تو ایسا نہیں تو تین ازمشن آپ نے لینی ہے لرنے کر لرنے کا مذہب تو پتا سکتا ہے نا کہ جب آپ کی لرننگ میں یا skills میں اضافہ ہوتا ہے تو time per unit ہمارا reduce ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں کہ لرنے کر تھیری کے بارے میں وہ آپ ایک نظر پڑھ لو تو وہ آپ کے لئے اچھا ہے نہ پڑھو تو وہ ایک دفعہ پڑھ لینا چاہئے اگر نہیں بھی پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیز آپ کو پتا ہونے چیز tabular form اور mathematical form ہم نے پڑھ لیا ہے تو آج پھر ہم کیا کریں آج ہم نہ تھوڑی سی سوالوں پر جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی percentage کے بارے میں سکھاتا ہوں اور یہ بہت important ہوگا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو کل سے یا آج سے ہی ہم سوال بھی شروع کر دیں گے ایک سوال میں آپ کو آج کرواتا ہوں پھر کل سے ہم proper سوال پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو کیا percentage میں problem آیا ہے جو زیادہ تر student اس میں problem کر جاتے ہیں ان کا تھوڑا سا میری ناسمجھی واری بات بھی ہوئی ہے کہ percentage نہیں سمجھ لگتی سہی طرح تو آج زیادہ دیکھتے ہیں suppose کرتے ہیں پہلے میں label کے اوپر بات کروں گا ٹھیک ہے اب label میں میں نے کہا جناب 10 گھنڈے کام ہوا 10 hours add the rate of rupees 30 per hour تو total cost ہمارے پاس آگی 300 پہلا کام جو label کے اوپر percentage apply ہوتی ہے case number 1 الگ لگ ہم کریں گے ہر case کو الگ discuss کریں گے پہلا case وہ یہ کہ wage rate increased by 20% دوسرا case ویڈرے West دوسرا case ویڈرے ویڈرے یا ویج ریٹ کم ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے ہماری نئی ویجز کے اوپر یہ پرانا ہے دس گھٹے کام کرتے تھے تیس روپے کے حساب سے تیم سر پیہ کرتے تھے لیبر کے لیے اب اگر ہمارا باقی سارا سنیاریو یہ ہی ہے تو اگر ہمارا ویج ریٹ چیج ہو جائے یہ سب سے زیادہ آسان پرسنٹیج ہوتی ہے جو آپ اپلائی کرتے ہو تو میں آپ کو کونسپٹس کے ساتھ پہلے سمجھاؤں گا اور پھر ڈریکٹ بتاؤں گا کہ پیپر میں ہم نے اپلائی کیسے کرتے ہیں اگر صرف یہ چیز ہے نا تو اس کا مطلب اللہ پتہ کیا ہے کہ ہمارا یہ جو کوشٹ ہے نا تیس روپے پر آور یہ چینج ہو رہی ہے ٹائن نہیں چینج ہو رہا ٹائن پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اس کی وجہ سے کیا چینج ہو رہا ہے ریٹ دونوں کیسز میں الگ الگ بتانے تک ہو جارا دس گھنٹے ملٹی پیر بے تھرٹی ملٹی پیر بے ون پوائنٹ ٹو زیرو یہ نیا ریٹ آ جائے گا آپ پاس تھرٹی کو ون پوائنٹ ٹو زیرو سے ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس نیا پار آور ریٹ آ جائے گا تو طریقہ کا سیکھ لیجئے کہ جب بھی پرسنٹیج میں اضافہ ہو تو ون پلس پرسنٹیج سے ملٹی پلائے کیا کریں اور جب بھی پرسنٹیج میں کم ہے تو ون مائنس پرسنٹیج سے ملٹی پلائے کیا کریں اگر پرسنٹیج میں کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو ون پلس پرسنٹیج اور ملٹی پلائے کا دو تو آپ کی ویری بڑھ جائے گی اور اگر کم ہو رہی ہے تو ون مائنس پرسنٹیج تو کم ویری آ جائے گی ہمارے پاس ٹھیک ہوگی بات اب آپ اپنا آنسر بتائیے گا جرہ کلکٹو نکال لیا ہاں جی یہ ہمارا آنسر کیا آ جائے گا یہ بیسک پوائنٹ ہے بلکل تو پریشانی ہونا کہ ٹین ملٹی پلائے پہ 30 ملٹی پلائے پہ 1.20 ٹین سو ساٹھ نیا ریٹ آ گیا ٹین سو ساٹھ اور اگر کیس ٹو یہ تھا کیس وان کیس ٹو دس گھنٹے نیا ویج ریٹ 30 ملٹی پلائے پہ 0.85 کیونکہ 15 فیصد کم ہو گیا دوسرے کیس میں تو وان میں سے 15 فیصد مائنس کیا تو 0.85 یہ نیا ریٹ آ گیا اور دس گھنٹے یہ تیر سو ساٹھ ٹین کو بھی بات تو کرو ذرا ٹین ملٹی پلائے پہ 30 ملٹی پلائے پہ 0.85 تو 255 نئی ویج ریٹ آپ کیونکہ سب یہ تھا ہمیں پتا تھا ملکل پتا تھا اب میں بتانے لگوں کہ آپ چاہو تو یہ پر آور کو چینج کرنے کی بجائے اس ٹوٹل کاؤس کے اوپر یہی فارمولا پلائے کر دو مطلب 300 کو ملٹی پلائے کر دو 1.20 سے تو آکر 360 آ جائے گا آپ کو 30 کو الگ سے چینج کرنے کی ضرور نہیں اصل چیز وہی ہے پر آور ریٹ ہی چینج ہوئے لیکن پیپر میں ہم نے سوال کرنا ہوتا ہے اور اپنا ٹائم بھی بچانا ہوتا ہے تو اس لیے جو پر یونٹ ریٹ بتایا ہوئے تھا جب کبھی کوئی چیز ملٹی پلائے یا ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو وہ چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور 300 کو آپ ملٹی پلائے کر دو 0.85 سے تو آپ کا 2 ڈبل 5 آ جائے گا کر کے دیکھ رو 300 ملٹی پلائے کر دو 0.85 255 ہے تو ہم پیپر میں یاد رکھیں پار آور ریٹ کو چینج کرنے کی بجائے پورا پار یونٹ ریٹ ہی چینج کر لیں گے ابھی ضرورت پڑی پار آور ریٹ کو چینج کرنے کی تو اس کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے کہ اگر ہم پار آور ریٹ بتائیں نیا ریٹ تو 30 کو 1.20 سے ملٹی پلائے گیا تو ہمارے پاس کتنا آگیا 30 ملٹی پلائے گیا 1.2 36 یہ نیا ریٹ تھا اور اس کو 10 سے ملٹی پلائے گیا تھا اور اگر ہم یہ ملٹی پلائے کرنے اس کو تو یہ 25.5 آئے گا نیا ریٹ اور 10 سے ملٹی پلائے گیا تو 255 آگیا تو یہ نمبر آم میتھرز ہوتے ہیں اور پیپر میں خاص ورپر کورسٹ اکونٹنگ کے پیپر میں آپ نے پرسنٹیج کچھ اس طرح سے استعمال کرنی ہے کہ ٹائم سے وہ اور جلدی جلدی کیلکلیشن ہو جائے زیادہ گند بھی نہ ہو پیپر میں زیادی کیلکلیشن وہ جگہ ہی نہ گھیرے تو سنپل 300 کو ہی ملٹی پلائے کر دیں گے یہ تو ہے کہ اگر آپ کے سوال کے اندر ویج ریٹ شینج ہو گیا اب آگیا عوضرہ اگر آپ کے سوال کے اندر ایفیشنسی چینج ہو گی مطلب جو ہمارا ورکر ہے وہ اب کم ٹائم لگا رہا ہے تو فارمولا کیا ہے اس کا دیکھ لیں جائے suppose that 10 گھنٹے کام کیے تھے پہلے 30 روپیز کے حساب سے تو ہم نے اس کو 300 روپیہ دیا تھا اب سوال یہ آجاتا ہے وہ کہتا ہے جناب لیبر کی ایفیشنسی انکریز ہو گئی ایفیشنسی انکریز ہو گئی ہے جناب by 20% اب ہمارا جو ٹائم لگے گا یونٹ بنانے کے لیے اب 10 گھنٹے نہیں لگے گا اب 20% کم ٹائم لگے گا اب ہمارا 10 گھنٹے ٹائم نہیں لگے گا بلکہ 20% کم ٹائم لگے گا اور پرسنٹیج میں جبکہ value کم کر دیا ہے تو 1 minus پرسنٹیج اب ڈگریز ایفیشنسی بہت کم پیپر میں آتی ہے زیادہ تار انکریز ہی آتی ہے تو اگر ڈگریز آئے گی تو ہمارا ٹائم زیادہ لگ جائے گا اگر ایفیشنسی کم ہوگی تو یونٹ بنانے پر ٹائم زیادہ لگ جائے گا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے 10 گھنٹے لگ رہے تھے اب ملٹی پیر میں 1 minus پرسنٹیج 0.80 یہ اتنا ٹائم لگے گا ریڈ وہی 30 تو آپ 10 کو اگر 0.8 سے ملٹی پیر کر دیں گے تو ہمارا کتنا آنسر آ جائے گا 10 ملٹی پیر میں 0.8 8 8 آور 30 کے حساب سے 240 رپاہ پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا کہ اب ایفیشنسی بڑھنے سے آپ کی اوورال کاؤسٹ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی پہلے جیے سوچیں ایفیشنسی بڑھنے سے آپ کی جو کاؤسٹ ہے وہ پہلے سے کم ہو جائے گی یا زیادہ کم ہو جائے گی کیونکہ نمبر آف آورز کم لگیں گے تو آپ ڈائریکٹ 300 کو ملٹی پیلائے کرنے 1 minus percentage سے مطلب 0.80 سے تو تب بھی 240 answer آپ کا آ جائے گا ٹھیک ہو کی بات حالکہ change number of hours ہوں تو wage rate change ہو جائے یا efficiency change ہو جائے آپ ڈائریکٹ پار unit change کر سکتے ہو but efficiency سے hours پہ فرق پڑتا ہے اور wage rate change کرنے سے per hour rate پہ پڑتا ہے اب ایک سوال اور دیکھتے ہیں کہ سوال پہلا ہے 10 گھنڈے کام ہوتا ہے add rate of 30 اور 300 آگے اب میں سوال ایک پور اسر change کرنے لگا ہو کہتا ہے جی efficiency increased from 70% to 80% ایک تو تھا سادہ کہ 20% efficiency بڑھ گی 10% efficiency بڑھ گی یہ سوال ہے کہ آپ کی efficiency 70% پہ پہلے کام کر رہے تھے اب 80% ہوگی اگر ایسا سوال آجاتا پہ پہ تو یہ آپ direct نہ تو یہ 1 minus percentage پہ آرہے ہے نیکل مجھے ایک بات تو بتاؤ efficiency بڑھنے سے آپ کی cost کام لگی گی یا زیادہ کام لگی کیونکہ efficiency بڑھ گی نمبر آف آور کام ہو جائے تو اگر میں آپ direct cost ملٹیپلائی بڑھ کام cost لگی گی تو lower percentage سے multiply کر دو higher percentage پہ divide کر دو آپ answer آرہے گا lower percentage پہ divide کر دو higher percentage سے sorry lower percentage سے multiply کر دو higher percentage پہ divide کر دو تو آپ answer automatically کام ہو جائے گا کیونکہ efficiency سے overall cost کام ہوتی ہے اس یا تو اس کو number of hour سے multiply کر دو تو آپ پاس نئے number of power دا جائے بیسی ستر کو multiply کرنا تھا 0.7 سے 0.80 سے multiply کرنا تھا 10 multiply by 0.7 divided by 0.8 تو ہمارے پاس نئے time آنا تھا 8.75 कی گھنٹے پہ time unit بنانے کے لیے اور اس کو اگر 30 کو multiply کر دیکھ 0.75 سے آپ کا answer 262.5 اور اس کا answer 262.5 ہے تو efficiency بڑھنے سے ہماری کوش ہمیشہ کم ہوتی ہے دو طرح سے سوال پیپر میں آ سکتا ہے یا direct وہ percentage بتائے گا 20 percent بڑھ گئی 30 percent بڑھ گئی یا وہ اس طرح بڑھ بڑھ گا پہلے اتنی percentage ہی اب اتنی ہو گئی سمجھ رہے ہو آگے جلدے پھر اب ایک نا کمبائن سوال کرتے ہمارے پاس 10 گھنٹے at the rate of rupees 30 each 300 رو ہم دے رہے تھے نیا wage plan دیا ہے wage rate increase by 16 percent ہم نے 16 فیصد wage رہا دیا جس کے result میں لوگ motivate ہوئے اور انہوں نے کام جلدی جلدی کرنا شروع کر دیا efficiency increase ہوگی efficiency increased by 20 percent got it اب وہ کہتا ہے بتاؤ نیا unit بنانے پہ کتنی cost آئے گی اگر 300 روپے پہلے لگ رہا تھا unit پہ اب جو نیا unit بنائیں گے اس کے اوپر par unit کتنی cost آئے گی 300 روپے کو multiply کریں گے یہ wage rate سے ہماری cost بڑھ گئی تو 1 plus percentage efficiency بڑھنے سے cost کم ہوئی 1 minus percentage یہ ہمارا answer آگ بڑھنے فیصد سے 300 پہ change ہوگا par hour rate اور 80 فیصد سے hours change ہوں گے اور ان دونوں کا effect 300 پہ کے اوپر آرہا ہوگا آپ الگ لگ لگ time زائد ہوتا الگ لگ number of hours and other rate find کار لگ یہ positive cost کے اوپر direct apply کرتے ہیں آپ کا answer آجائے بات تو آنسا نکال گئے اس کا کتنا آگیا 300 multivibor 1.16 multivibor 0.8 تو نئی cost آجائے 278.4 اور اگر دوسرا طریقہ جو original ہے اس پہ آنے زرہ تو efficiency بڑی تو 10% 0.80 8 گھنٹے لگے گا time rate بڑا تو 30 multivibor 1.16 تو نئی rate کتنا آگیا 30 multivibor 1.16 34.8 اب اس time کا 8 گھنٹے کا اس حساب سے کتنا rate بن گیا multivibor rate 278.4 یہ سمجھ لے گی ہے اور آپ کو پتا جو cost کہتے نا مشکل ہے کہ یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں زیادہ پریشان کرتی اور تھوڑی سی انگریزی کا مسئلہ بھی آتا ہے وہ انگریزی پڑھ کے understanding لینا اب اگلی بات یہ تو میں لیمبر کی بات کی زیادہ مسئلہ لیمبر کرتا ہے اور material کرتا ہے material کی قیمت بھی change ہو سکتی ہے material میٹیریل سپوس ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میٹیریل کی بات کر لیتے بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو concept بھی سمجھا دوں ڈیریکٹوں میں نے بتانے ہی بتانا ہے جو پیپر میں آپ نے استعمال کرنا ہے بٹ میں کوشش کروں گا کہ آپ concept بھی فرصہ سکھا دیں ٹھیک ہے material میں suppose ہے آپ 200 kg استعمال ہوتا ہے at the rate of rupees 10 per kg اور آپ کا material لگ گیا 2000 کا total ایک unit بنانے کی بات کر یں یہ ہوگی per unit cost یہ ہوگی per kg cost اور 200 kg ہمارا لگ ہے اب سب سے پہلی بات وہ کہتا ہے price بڑھ گئی تو rupees 10 per kg بڑھ جائے 200 kg تو ایسے کا ایسے رہے گا suppose that وہ کہتا ہے کہ قیمت بڑھ گئی add the rate of 12 فیصد ہم scenario بنا لیتے material price per kg material price per kg increased by 12% अब इस से फर्क तो सिर्फ इसको पढ़ेगा इसकी वज़ा से 2000 change हो गया तो या तो एक तरीका ही है कि 10 को multiply by 1.12 से करे जो answer है उसको 200 से multiply कर या दूसरा तरीका यह है 2000 को ही आप multiply कर 1.12 से अब का स्राज यह तो है कि अगर material जो पर kg है जो rate है अब एक और चीज़ आ गई वो जड़ा गौर से करने वाली है वो है material wastage material wastage इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको साधा सी बात बता हूँ जब आप अप अपना ड्रेस किसी दर्जी से सिलवाते हो तो क्या वो पूरे का कूरा कपड़ा है ही होनी है जब वो कपड़ा आपका काटेगा तो कुछ परसेंट यह तो जाया होनी 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 वो वन परसेंट कपड़े का हो जाय पॉइंट परसेंट हो जाय इसी तरह जब किसी भी फैक्टरियों के अंदर काम हो रहा होता है तो कुछ वेस्टेज होती ही होती हाँ अगर तो मशीन खराब है या लेबर इतनी एक्सपर्ट नहीं है तो वेस्टेज ज्यादा होगी और अगर मशीन अच्छी है लेबर एक्सपर्ट है तो वेस्टेज कम होगी और यह भी है पहले जी अंसकेल लेबर थे जैसे जैसे टाइम गोज़ता कि अब सकेल्ड होग वेस्टेज कम होगी तो वेस्टेज कम یا زیادہ ہونے سے ہماری کوش پہ فرق پڑتا ہے ویسٹیج کم یا زیادہ ہونے سے ہماری ویسٹیج پہ فرق پڑتا ہے اور ویسٹیج چینج ہوگی کوش چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے اب سپوز ایک سوال کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کہا 200 کیجی یہ پہلے کی بات ہے ایڈر ایڈ 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 روپیز ٹین ہمارا دو ہزار کا میڈیری علا کر آتا اب ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ ایسا ہوا ہے کہ جب آپ 200 کیجی میٹیریل خریدے تھے اس کے ادرنہ 5% میٹیریل ضائع ہوتا تھا اس میں کیا تھا include 5% ویسٹیج کہتا ہمیں مشین نہیں لے لی یا لیبر ایکسپارٹ مگوا لی ہے یا ہمارے پہلے والے لیبر ایکسپارٹ ہو گئی ہم نے اس کا ویج ریٹ تھوڑا ہائی کر دیا تو وہ موٹیویٹ ہو گئے ہمارے جو میٹیریل ویسٹیج ہے نا میٹیریل ویسٹیج وہ ریڈیوز ہو گئی from 5% to 3% 5% to 3% پہلے جب 5% موٹیریل ویسٹیج ہوتے تھے نا ہمارے 2000 کا خرچہ اور ہم 200 کیجی خریدتے تھے اب تو ویسٹیجی 3 فیصد ہونی ہے تو ہمیں 200 کیجی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اصلا کم بھی خرید لیں گے تو کام تو چل جائے گا کیونکہ اب تو پھاری ویسٹیج کام ہو نہیں ہے تو اس کے جو ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے ایک مذہب جو ویجنل طریقہ ہے تو وہ جی نمبر اف کیجی چین کر دو نمبر اف کیجی کام کرنے وہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے یا پھر 2000 ویلیو وہی چین کر دو پھر اگر اور سے سنیئے کہ آپ لوگوں کے لئے اچھی چیز بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں پیپر میں سوال حل کرتے وقت نہ آپ کو ایک ٹیکشن ختم ہو گیا وہ کیا کہ آپ نے جب ویسٹیج چینج ہو تو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو اپنی کاؤس تھی وہ کس ویسٹیج کے ساتھ تھی ملٹی پیٹ بے ون مائنس فائی پرسنٹ ڈیوائیڈڈ بائی اب کتنی ویسٹیج ہوگی ون مائنس تری پرسنٹ تو یہ آپ کے پاس نیو کاؤسٹ پار یونٹ آ جائے گی ڈیریکٹ یا تو آپ ایسا کرو کہ پار یونٹ نہیں کرنے تو پہلے یہ کیجی چینج کالو تو ہنڈر بلکل یہ چیز ون مائنس فائی پرسنٹ اس کی ویسٹیج ڈیوائیڈ بائی ون مائنس جو اب ویسٹیج ہوئی ہے ویسٹیج کام ہو یا زیادہ ہو پہلے والی ویسٹیج اوپر ملٹیپلائے ہو جائے گی اور جو نیو والی ویسٹیج ہے جو اب ویسٹیج نیو آئی ہے وہ نیچے آئے گی تو یہ نمبر آف کیجی آ جائے گے اس نمبر آف کیجی کو ٹین سے ملٹیپلائے کر دو یا یہ فارمولہ ڈیریکٹ پار یونٹ پر اپلائے کر دو تو آپ کے پاس کر کے دیکھ رو اور یہ بھی دیکھنا کہ آپ کے ہمیں آنسر کم دو ازار سے کم آئے گا 0.95 ڈیوائیڈڈ بی 0.97 ہمارا آنسر آ گیا 1 9 5 9 5 5 پہلے جو دو ازار آ رہا تھا نا خرشہ ہمارا کیونکہ پہلے ہمارے ویسٹ زیادہ ہو رہا تھا اور ویسٹیج کام ہوئی تو اوورال مٹیریل پر یونٹ لگے گا 1 9 5 بات سمجھ رہے ہو زیادہ سپیڈز ہو نہیں ہے سلو اوکی ہوگی بات اب ہم ایک سوال کرتے ہیں جس میں مٹیریل کی ویسٹیج اچھا مٹیریل کی ویسٹیج اگر اس طرح سے گیون ہونا دو پرسنٹیج میں تو یہ تریقہ ہے اگر صرف ایک ہی پرسنٹیج ہو اس کا تریقہ بھی دیکھ لیجئے صرف ایک پرسنٹیج ہو لکھا ہو کہ ہمارے پاس مٹیریل 200 کجی تھا مٹیریل 200 کجی اگر ریٹ آف روپیز 10 2000 کہتا ہے ویسٹیج انکریز بائی 2 پرسنٹ بس اس پہ پہ کوئی چکر نہیں ہے ویسٹیج بڑھ گئی تو 1.02 سے ملٹیپلائی کر دو ویسٹیج کم ہو گئی تو 98% سے ملٹیپلائی کر دو اگر صرف ایک ویلیو گیون ہے صرف ایک ویلیو اس میں وہ کام نہیں کہتا 1 منس پرانی ویسٹیج اور 1 منس نئی ویسٹیج تو سیمپل اگر انکریز ہو گئی ہے ویسٹیج تو 2000 کو ملٹیپلائی کر دو 1.02 سے ویسٹ بڑھ جائے گی اور اگر ویسٹیج ڈکریز ہو گئی ہے ویسٹیج ڈکریز بائی 3% سیمپل اتنا ہے تو 2000 کو ملٹیپلائی کر دو 0.97 بڑھ اگر 2 ویلیو گیون ہے تو پھر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا ایک سوال ہم کرتے ہیں جس میں 2 چیزیں استعمال کرنے لگاؤں میں نمبر آپ کیجی چیز کر لیتے ہیں 300 کر لیتے ہیں at the rate of 300 کر لیتے ہیں at the rate of روپیز 50 کر لیتے ہیں total خرچہ آگیا 45 کر لیتے ہیں جناب material cost increased by 20% 20% wastage decreased from 6% to 2% 1.2% 1.2% What is this? یہ material کا جو wage rate change ہوئا sorry material کی جی cost جو change ہوئی ہے multiplied by 1 minus percentage کون سے والی پرانی 6% 0.06 over 1 minus 0.02 نئی wastage آپ کے پاس نئی material کی cost آ جائے گی 4500 multiplied by 1.20 multiplied by 0.94 divided by 0.98 آپ کار سلا جائے اور اگر wastage زیادہ ہوتی ہے تو جو wastage زیادہ ہوگی تو پھر اوپر باری پرسنٹیج ہوئی پرانی پرسنٹیج نیچے باری نئی پرسنٹیج got it تو کارلو زرا 4500 multiplied by 1.20 multiplied by 0.94 divided by 0.98 جی جناب جو ہماری نئی cost آ رہی ہے 51980 آپ کہیں گے سر آپ کی cost wastage تو کم ہوئی ہے بھائی صاحب wastage کم ہوئی ہے لیکن par kg rate بھی تو بڑھا ہے ہی جا تو اب یہ wastage والا حساب کی طاب ہو جائے کرے گا ٹھیک تو میں لیبر کا بھی ہو گیا اور ایک سوال چھوٹا سا پڑھ لیتے ہیں میں کرواؤں گا نہیں صرف پڑھ لیتے ہیں اور دو سوال میں آپ کو کارل کرنے کے لیے دے رہا ہوں بک سے وہ آپ نے ایک دفع لازمی اٹیمٹ کرنے ہے اور پھر ہم اس کو کل بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں ایک دفع آپ ڈسکس کریں یعنی کر کے آؤ تاکہ نا اگر میں ہی سوال کروا دوں گا نا تو پھر وہ مزیدار بات نہیں ہے اب آؤ ذرا ہم سوال کی طرف چلتے ہیں ایک 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 دفعہ سوال آپ کو سمجھنی لگا سلوشن بلکل نہیں دیکھنا تو آپ کو کچھ بہتری نظر آئے گی اگر سلوشن سے دیکھے کال لیتنا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے دیکھیں میٹیریل کی کاؤسٹ ہے آپ کے پاس پرانا دس ویسد لاؤس ہے یہ گیارہ سو کیجی بتایا ہوا ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو پر کیجی کاؤسٹ بھی آ جائے گی اور یہ پارش یونٹ بنایا ہوا ہے یہ پر بیچ بتایا ہوا پھر لیبر کا دو سو گھنٹے ہیں اور ٹوٹل کاؤسٹ بتایا ہوا ہے ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو پر آور بھی آ جائے گا پھر اوورہیڈ ہے تو میٹیریل پلس لیبر پلس اوورہیڈ یہ آپ کے پاس کاؤسٹ آ جاتی ہے تھوڑا سا لنے کا ریفیکٹ آپ کو نیچے بتایا ہوا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اور یہ دیکھیں میٹیریل ویسٹیز ریڈیوز ہو رہی ہے ٹین پرسنٹ ٹو سکس پرسنٹ ایک چھوٹی سی اور کہانی ہے یہاں پہ یہ آپ نے ایک دفعہ سوال کرنا ہے جو سمجھ ویسے تو پہلے سوال ہی کروانا چاہیے دیکھ کر یہ جو میں نے پرسنٹ آپ کو چکھا ہی ہے تھوڑا سا اس کو اپلائے کرنے کی کوشش کرنا تو پھر کل ہم انشاءاللہ کریں گے کریں گے اس کے اوپر لرننگ فیکٹر اور پرسنٹ لگتی ہے ایک آپ نے دوسرا سوال کرنا ہے اس کا وہ بہت سیٹ اپ کاؤس ہے یہ فاردی پروجیکٹ یار رکھیں فکس کاؤس صرف پروجیکٹ سے ریلیٹی آتی ہوتی ہے اگزیسٹنگ اوورہیڈ کبھی بھی نئے پروجیکٹ کے اندر نہیں آتے اس کچھ پور دینا اگزیسٹنگ فکس اوورہیڈ کبھی بھی نئے پروجیکٹ کے اندر ایڈ نہیں ہوتی ہاں اس پروجیکٹ سے لیک ہے تو تب آئیگی جیسے لکھا ہوا ہے پروجیکٹ یہ آئی پھر وہ کہتا ہے سیٹ اپ پانچ فیصد سے کم ہو رہی ہے لرننگ فیکٹر آپ کا نوے فیصد ہے اس نے نوے فیصد کا ریٹ بھی بتا دیا کہتا ہے آپ نے کونٹ پرائز فائنڈ کرنی ہے اگر 30% آپ نے مارجن ٹھیک ہے تو کل انشاءاللہ میں آپ کو ایک تو مارجن اور مارک اپ بلکہ وہ ابھی کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہے ہمارے پاس میں آپ کو مارجن اور مارک اپ سکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور بلکہ یہ نا میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے مارجن مارک اپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں بلکہ میں کل ایک اس کی پہلے ریکارڈنگ دوں گا آپ کو پہلے وہ سننا پہلے تو یہ کرنا نا پھر اس کے بعد ہم یہ سوال کرنے کے قابل ہو جائے پہلے ایک بات بتار